السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم محمد رزوان آپ کی بادگاہ میں حاضر ہوں اپنے چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں امیت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و قافح سے ہوں گے دوستوں میں آپ کے لیے ہر طرح کی نسخے گھرے لوگوں پائے لے کے آتا ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں گوڑے کی تعلق سے گوڑے کی سوزن گوڑے میں انفیکشن اور گوڑے کا درد انشاءاللہ تینے چیزوں کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے نسخہ آپ کی بارگاہ میں یہ ہم پیش کریں اس سے پہلے آپ سے ہماری گزارش ہے اگر آپ تمہارے یوکیوب چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ویل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے ملیں اور آپ اس سے فائدہ حاصل کریں دوستو اگر آپ گردے کی وجہ سے پریشان ہیں گردے میں انفیکشن رہتا ہے سوزن رہتی ہے درد رہتا ہے تو پھر آپ کے لئے بہت ہی کامیاب کارگر علاج حملی کیا ہے آپ کو کیا لینا ہے سرکنڈا کے پھول لینا ہے سرکنڈا ٹھیک ہے سرکنڈا کنڈے کچھ بھی کہہ لیجئے نمسارش طور پہ آسانی سنگید اور میں نے سرکنڈا کے تعلق سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی پھولوں کے تعارف بالی تھی تو اس میں میں نے سرکنڈا کے تعلق سے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی دوستو میں نے بتایا تھا کہ ہم انہی پھولوں سے سر سے لے کے پیر تک کامل آج کریں گے ابھی ہم صرف گردے تک آئے ہیں میں نے پہلے سر کی بیماریاں بتائیں آنکھ کان ناک داند گلہ دل سینہ یہ ساری بیماریوں کے بعد اب ہم گردے پہ بات کر رہے ہیں تو گردے کے لیے آپ سرکنڈے کے پھول لیں ایک سر پانی لے لیں تھی ان سے ان کو پانی میں ڈالنے کے بعد خوب اچھے سے پکائیں دات کو روزانہ ایک چھٹان مریض کو پلائیے جب پکتے پکتے ایک بوتل پانی رہ جائے تو آپ اس کو چھان کر مل کر اس بوتل پانی کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس میں سے روزانہ ایک چھٹان مریض کو پلائیے انشاءاللہ گردے سے جڑی ہوئی جتنی بھی دکتیں ہیں ٹھیک ہے وہ ساری ختم ہو جائیں گی گردہ مضبوط ہوگا طاقت بر ہوگا گردے کا انفیکشن ختم ہوگا سوزن ختم ہوگا درد ختم ہوگا دوستو بہت پیارا نسخہ ہے آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ نئے ویڈیو میرے گردے کے تعلق سے بہت جلد آنے والی ہے اس کا انتظار کریں اب تک ہمارے چینل پہ ہمارے ساتھ جلے رہیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل جائیں انشاءاللہ پھر ہوگی بہت جلد آپ سے ملاقات اللہ حافظ